شکل سے میں کہہ کون سے ملکہ لگتا ہوں شکل سے میں کس ملکہ لگتا ہوں اپنے فیس سے فیس ایکسپریشن سے اچھے یہاں پہ ہمیں روم ملے گا بوٹ کے اوپر بوٹ دیکھیں بوٹ دیکھیں ٹھیک اچھا لیں اس کو آئی تنک ویسٹی بولتے ہیں یہ لوگ جس کو ہم دھوتی کہتے ہیں یہاں پہ آگئی ہے ہمارے لئے گرما گرم چائے اور پکوڑے یہ چیک کریں جی کتنی انہوں نے کلر فول لائٹس یہاں پہ دی ہوئی ہیں میں نے کچھ چیز کھائی نہیں لیکن بہت سپائسی ہے موسیقی 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 آج ہم لوگ جی نارسہ کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں پر پوری ساؤتھ میں سپیشلی جو ہے وہ بہت مشہور ہے اس کے لیوہے نارسہ میں لیے ہے آریہ بھون کے نام سے یہ ریسٹورنٹ ہے مجھے کارتیگر نے بتایا ہے اور ایک چیز میں نے نوٹس کی کہ یہاں پر جب بھی میں ریسٹورنٹ میں جاتا ہوں یہ پانی آپ دیکھ اس کی تھوڑا سا کلر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور یہاں پر آپ کو گرم پانی دیا جاتا ہے جو کہ میرے خیال میں بہتر ہے بجائے گے کہ فرنڈا پانی پی پی کے بندہ اپنا کلا جو ہے وہ خراب کرے کیونکہ میرا تھوڑا سا خراب ہے اور ابھی ہمارے سامنے ہے جی مسالہ دوسہ میں کھا رہا ہوں اور مسالہ دوسہ کے ساتھ جو ہے ادھر پڑی ہوئی ہے یہ پوڑی اور یہ جو ہے کارتیگر جائے گا میں نے اس سے پہلے امان میں مسالہ دوسہ کھایا تھا پسٹا ہے مجھے بہت پسند آیا تھا انڈیا میں ہمارا پہلا مسالہ دوسہ اس سے بہتر ہوگا اور آگے آنے والے دنوں میں ہم ٹرائے کرتے جائیں گے سپیشلی جبتہ کم ڈورت میں ہے ڈورت کہہ رہا ہم ساؤت میں اسی طرح ہم ٹرڈیشنل بریک پاسٹی کریں گے خانے بھی ٹرڈیشنل بریک پاسٹی کریں گے یہ کیا چیز ہے اس کے نہیں مجھے پتا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے سوڑا اس کے اندر کیا چیز ہے جب آرہوں مجھے پتا ہے اسی طرف ہے اس کے اندر کیا چیز ہے بریک بنید اور یہاں پہ یہ سپاکی کے جو مرے کے ساتھ مرے کے ساتھ یہ مسالہ بنایا جاتی ہے امان سے یہ بہت اچھا ہے امان سے یہ بہت اچھا ہے امان سے یہ بہت اچھا ہے ہم جبنا مسالہ تو سا انجائے کرتے ہیں اور پی نکلتے ہیں یہاں سے ناشتہ یہاں پہ بہت مشکہ تھا اور اسپیشلی جب آپ کو اس طرح اچھے اچھے ناشتے صبح کو مل رہے ہیں تو اور کیا چاہیے اور اس کے ام نے پی کیے تھے ہارڈلی دوستو دس انڈیا روپیز اسلام علیکم نمسکارم اور نمستے ستسری کار سب میرے ویورز کو بہت سارے لوگوں کے ہمیشہ جو میسٹیز آتے ہوتے ہیں کہ برار بھی آپ ہمیں جو ہے وہ ہمارے لوکل ٹرڈیشنل طریقے سے یا ریلیجیس طریقے سے کیوں نہیں جو ہے اپنے ولوگ میں ہمیشہ جو ہے وہ ویلکم کرتے ابھی میرے ساتھ ہیں کرشنا ہری کرشنا بھائی تو ان سے میں نے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ ٹپس وغیرہ بھی لیں ہیں اور ساتھ جو ہے یہ مجھے ابھی چھوڑنے جا رہے ہیں بی ایم ڈیو کے پاس کیونکہ وہاں پہ ہماری بائک کھڑی ہے سامان وغیرہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی کے اندر جو ہے میں نے سارے اپنے بیگز وغیرہ رکھ رہی ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ہم نے کہا کہ وہاں سے واپس دوبارہ آئیں بجائے کہ ہم یہاں سے اپنا سامان ہی سارا لے کے چلے جائیں بائک کے اوپر لگائیں گے وہاں سے روٹ پلان بنائیں گے جو بھی بنیں گے اس حساب سے چلے جائیں گے آج ہمارا پلان ہے کیونکہ کیونکہ کیرلا آپ کو بتایا کہ مشہور اپنے بیک بارڈرز کی وجہ سے یہاں پہ الپے کے نام سے الپے ہے نا آپ اسے اپنی لوگل لینگویج میں کیا کہتے ہیں الپورا تو ہم لوگ وہاں پہ جائیں گے اور جا کے وہ کیرلا کے جو تردیشنل بورٹس ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا بیک بارڈرز کو جا کے ایکسپلور کریں گے اور آپ لوگوں کا وہ دکھائیں گے ہمیں لگیں گے تقریبا 20-25 منٹ بی ایم ڈیو کے پاس پہنچتے ہوئے بائک میری وہاں پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ریڈی ہے اور اس کے بعد ہم اپنا سفر انشاءاللہ جب سٹارٹ کر دیں گے اور ایک چیز یہاں پہ میرے ساتھ ہری کرشنا بھائی جو ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو ہندی کیسے آتی ہے تو ہری بھائی گیس کریں مجھے ہندی کیسے آتی ہے کسی ہے محالم نہیں کہاں سے ہوں میں جرمانی جرمانی سے ہوں میں لیکن جرمانی کو ہندی نہیں آتی ہمم کسی آتی ہے آپ بتائیں شکل سے میں کون سے ملکہ لگتا ہوں شکل سے میں کس ملکہ لگتا ہوں اپنے فیس سے فیس ایکسپریشن سے کون سے جگہ سے آپ کدھر سے دلی ہے گیس کریں آپ بتائیں میں آپ کو بتاتا ہوں ڈلی ہے ڈلی ہے دیکھیں میں ویسے لاہور سے ہوں لاہور لاہور سے لاہور اور دلی والے سیم سیم لگتا ہوں تو کل سے مجھے ہر بندہ جو اگر میں کسی کے ساتھ ہندی بولتا تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ نورتھ پنجاب سے ہیں ابھی ہم جو بی ایم ڈوی کی طرف جاتے ہیں موسیقی 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 انشاءاللہ ہم سنجھے گئے شکریہ بہتک شکریہ بہتک شکریہ بہتک شکریہ بہتک شکریہ بہتک خیر خریہ سے ہمارا جی سفر گزرے یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ کسی کو آرہا ہے کہ نہیں آرہا چلیں جی ابھی کرتے ہیں اپنی رائیڈ سٹارڈ اور ہمارا جو سفر جو ہے وہ بہت اچھا گزرے گا ادھر ہم نے جی بی ایم ڈیو سے اپنی بائیک کی سرویس کروائی ہے جو فرنٹ کو میں نے بتایا تھا کہ فور کائل جو اس کا لیک ہو رہا تھا انہوں نے وہ دونوں کی سیلنگ ریپلیس کر دیا ہے اور آئل ڈال دیا اور اس کے انہوں نے مجھ سے لیا ہے نائن تھاؤزن انڈیان روپیز جو کہ آئی تھنگ ہنڈر ڈالر کے آس پاس بنتے ہیں لوگ بہت اچھے تھے بہت ہیلپفل ہیں اور جتنی میں ان کی تریف کر سکوں کرنی چاہیے کیونکہ جتنا انہوں نے میرا خیال رکھا امیزنگ ابھی ہم نے رائیڈ کرنی ہے آج ہماری رائیڈ ہوگی تقریبا کوئی سکسٹی فائیڈ کلومیٹر کی بہت لنبی رائیڈ نہیں ہے ایلے بے کی طرف جا رہے ہیں میں نے آرڈی پہلے بھی بتایا ہوگا شاید ولوگ میں اور میں چاہتا ہوں کہ اس سیریے کی اچھی فوٹیج بنا گیا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو اس کے لیے میں نے ان کو ہائر کیا اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ سولو کو ڈر لگ رہا ہے یہاں پہ تو اس کی بالکل کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر میں ڈرون اڑا رہا ہوں اور کسی جگہ مجھے پولیس روکتی ہے کہ آپ کیوں یہاں پہ اڑا رہے ہیں اور پھر پاکستانی آریجن کی وجہ سے کیوں کنٹراورسی بنتی ہے میں اس کو آوائیڈ کرنا چاہتا ہوں میں انڈیا سے صرف اچھی اچھی میمریز اچھی اچھی انسیڈنٹس لے کے جانا چاہتا ہوں کوئی نیگٹیوٹی کوئی اس طرح کا کچھ نہ دکھانا میرا مقصد ہے نہ کوئی بتانا مقصد ہے اور نہ ہی کسی چیز میں انوالو ہونا مقصد ہے تاکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں پہلا ہوں بندہ شاید جو یہ بائیک پہ پاکستانی آریجن والا کر رہا ہے تو اس کے بعد لوگوں کے لیے رستے کھلیں گے اور لوگ آئیں گے ایکسپلور کریں گے انڈیا دیکھیں گے کیونکہ انڈیا بہت خوبصورت ہے تو اگر میں کوئی اس طرح کی الٹی سیدھی عرکت کرتا ہوں تو اس کی نقصان ہی ہوگا کہ باقی لوگوں کے لیے رستے جو بند ہو جائیں گے تو وہ میرا مقصد بالکل نہیں ہے تو لیٹس انجوائی دس رائیڈ اور اگر میں کچھ غلط کچھ اس طرح اپنے موہ سے کیا بیٹھوں تو اس کا غلط مطلب مت لینا دونوں کنٹریز والے اور ساتھ میں کومنٹ سیکشن میں پیار محبت دکھائیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی مت کریں اور اس سفر کو انجوائی کریں جس طرح میں انجوائی کروں گا محبت پھلائیں نفرت، ہیٹرڈ وہ بہت کچھ ہم لوگ نے دیکھ لیا ہے ایکسپیرینس بھی کر رہے ہیں اس سے جو ہے وہ گریز کریں خیار ہو جائے توڑی ابھی بس ہم لوگ جو کوشش کرتے ہیں کہ کوچن کی جو ٹریفک ہے اس سے آہستہ آہستہ جو ہم باہر نکلیں یہ اوپر جی جا رہی ہے کوچن کی میٹرو یہاں کی روڈز جو ہیں وہ تھوڑی آپ کہہ سکتے ہیں تنگ تنگ سی ہیں جس حساب سے ٹریفک ہے اسی وجہ سے کافی ٹائم لگ جائے گا ہمیں ایک اگلے سکسٹی ٹو کلو میٹر سپیشلی جو شہر والے ہیں ان پر ٹائم زیادہ لگے گا لیکن ٹو بی آنسٹ مجھے مزا آتا ہے اس طرح جہاں پہ اتنی رونک اور وہ سٹریڈز کی اوپر ایک دنیا ہوتی ہے دیکھنے کی باقی آپ پتا ہے میڈل ایس بغیرہ میں جو ہے وہ رائیڈز کافی جو ہے وہ بورنگ ہو جاتی ہیں ڈیسٹینیشن اکسر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن رائیڈز جو ہے وہ تھوڑی سی بورنگ ہوتی ہیں یہاں پہ ویسا کچھ نہیں ہے اگر میں روڈ کی اوپر صرف فرائیڈی تیس دین کرتا رہوں یہاں پہ تو پھر بھی میرے لیے ایک بہت ایک ایسا یونیک ایکسپیرینس ہے جس کو میں سواری زندگی جو ہے وہ چیریش کروں گا موسیقی 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 جلالی تینگا 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 ملا ایلا من کمیل تینگا تینگا یہ لنیر ایلا نیر ایلا نیر ایلا نیر تینگا 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 چلیں جی ادھر سے کوئی آہ تو نہیں رہا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اتنی ٹرافیک ہے ادھر سے ابھی آ رہی ہے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ جی ایلاپے میں پہنچ چکے ہیں اور ابھی ہم خوشش کرتے ہیں کہ مین روڈ سے ہٹتے ہیں اور اندر کی طرف سٹی کی طرف جاتے ہیں تھوڑا سا کیونکہ وہیں پہ جب وہ بیک وارٹرز بھی اسی سائٹ پہ ہیں بہت ٹور بھی وہیں سے ملیں گے اور شاید تھوڑی سی سینری بھی چینج ہوگی کیونکہ روڈ کے اوپر اب وہ ایک ٹائم کے بعد نہ بندہ تھکس ہا جاتا ہے اس ٹرافیک میں یہاں سے نیوگیشن کو ہم نے جو وہ تھوڑا سا سیٹ کیا گیا بھائی ہمارا روٹ جو وہ چینج کر دے ابھی ہم جو اندر کی طرف ہو جاتے ہیں یہ یہاں کی جو کوسٹل روڈ ہی آئی تنک یہ ہے ساری کی ساری آگے تک جو نا اس کو ہم نے یہاں پہ چھوڑ دیا ہے لائف جو نا یہاں پہ آپ کو تھوڑی ڈیفرنٹ اب نظر آئے گی پیچھے والی مین روڈ سے ہٹ کے موسٹلی لوگ جو نا یہاں پہ اپنے ٹرڈیشنل کپڑوں میں ہیں کیا کھنے گھنے یہاں پہ درخت ہے ماشاءاللہ یہاں سے مگنا تھا لیٹ مجھے خیال آیا آگے سے بھی رسطہ نایوگیشن ایک تو اس کو سمجھ نہیں لگتی اب آگے سے بھی بنا کے دے رہی تھی کے موسٹلی موسیقی جو ہماری سب سے خوبصورت رائد ہے نا وہ ابھی یہ جو انگلیوں میں سے ہم کر رہے ہیں نا اور آپ دیکھیں کہ گھروں کے اندر انہوں نے کتنے درخت لگائے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ اچھا یہاں پا منا اور ابھی ہم یہ چھوٹی سی ندی کے ساتھ جو ہے وہ آگے جو ہے نہر ہے یہ ندی ہے جس کے ساتھ اب رائد کر رہے ہیں کیا کمال کی جگہ ہے یار وہ لوگ جو مجھے کہہ رہے تھے پیشلی میڈلیس کے سیریز میں کے گرین بری نہیں ہے آئی ٹھنگ ان کے اب جو ہیں وہ اختلاف جو تھے نا میرے بلوک کے ساتھ یا جو وہ چیز مس کر رہے تھے وہ ان کو اب جائے یہاں پہ پورا ہو گیا ہے ہر طرف جو ہے وہ گرینری تنظر آرہی ہے اور پانی بھی دو چیزیں آمیں یہاں پہ ہیں ہم لوگ جی آلموس پہنچنے والے ہیں یہ بڑا خوبصورت سا چرچ آیا یہاں پہ نیویگیشن بتا رہی ہے کہ جس ایک منٹ کی ہماری رائیڈ اور رہ گئی ہے یہ تو ہم یہاں سے یہاں سے مرنا بھی مشکل ہو جائے گا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بوٹ ہاؤس کی در گیا یہ در کھڑی کر لیتے ہیں نا تو دیکھ لیتے ہیں چاہتے ہیں جس ایسا میں بھی کسی نہیں ریکھو مجھے مجھے یہاں سے کچھ سا کچھ بھی کچھ چیزیں اینسی ہے ایسا یہ پہ تسایت ہے یہاں پہ یہاں یہ تسایت ہے جس بی بی پارک دیر تو ارادہ ہے کہ ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اگر نائٹ سٹے کر سکتے ہیں اور ان سے ہی ایک ٹور لے لیں بیک بورڈرز کا پانی چیک کریں جی اور خموشی یہاں پہ یہاں سے موڑ کارنا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ان کے پاس روم آویلیبل لگی ہے ابھی ہمیں جی انہوں نے ایک اور لکیشن بتائی ہے کہ جہاں سے بورڈز جہاں وہ سٹارڈ ہوتی ہیں اور انڈ ہوتی ہے ٹور تو وہاں پہ کہہ رہا کہ بہت آپشنز ہوں گی آپ کے پاس ادھر ہی جائیں تو وہ یہاں سے جگہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہارڈلی کوئی دو تین منٹ چار منٹ کے اور رائیڈ ہوگی ہے ہماری اچھے یہاں پہ ہمیں روم ملے گا بورڈ کے اوپر ہوا پہ پہتے ہیں ہمارے پہ کیوں گا ہمارے پہ بورڈ کے ہمارے پہ Probe ہمارے پہتے ہیں ہمارے پہتے ہیں روپ کویاں کام ہے ہمارے پہتے ہیں ہمارے پہتے ہیں کام کے چین نے کیا ہے کام کا مقصہ پہتے ہیں موسیقی 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 جب سے میں نے اس کی پیکچرز ویڈیوز دیکھی تھی اور آج وہ خواب پورا ہو رہا ہے اور وہ اسی طرح جگہ نظر آرہی جس طرح میں نے لوگوں کی ویڈیوز میں دیکھا تھا امیجن کیا تھا بہت خوبصورت جگہ ہے فل آف بورٹس ابھی آپ میرے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں ٹیوریس بھی بہت ہیں یہاں پہ کچھ ہوئے وہ بورٹس آرہی ہیں جا رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ جو ہے وہ اچھی طرح دکھائیں گے سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں میں نے اس کے لیے وہ سپیشل جو ہے کیرلا کا ڈریس آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو ویسٹی بولتے ہیں یہ لوگ جس کو ہم جو ہے وہ دھوتی کہتے ہیں اور اوپر جو ہے وہ ایک شرٹ ٹائپ ہے تو یہ بھی میں پیچھے سے لے کے ہیں تقریبا ہزار انڈین روپیز انہوں نے مجھ سے لیا تھا تو ہم آپ کو اس بورٹ کا ٹور بھی دیں گے اس پہ ہم صرف دونوں ہی ہیں میں اور کارتھگن کارتھگن ابھی کیمرے کے پیچھے ہیں اور سنسٹ کا ٹائم ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں جتنی اچھی اچھی سی ویڈیوز پکچرز اور ڈرون شوٹس لے کے آپ لوگوں کو یہ سیریے کی خوبصورتی دکھا سکتے ہیں وہ دکھائیں گے وہاں سے ہمارا سٹارڈ ہوا تھا تقریبا کوئی کلومیٹر رائیڈ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بڑی لیک میں جائیں گے اور اس لیک کے بعد یہ جو ہے کسی اور جگہ ہمیں جو نائٹ سٹے کریں گے تو اسی بورٹ پہ ہم نائٹ سٹے کریں گے میں آپ کو سارا جو وہ ڈیٹیل ساتھ ساتھ جو وہ سٹور کی دیتا جاؤں گا لیکن ابھی آپ کو تھوڑا بہت جانا وہ سائیڈوں سے دکھاتے ہیں اور آپ نیچر یہاں کی کئرلہ کی دیکھیں اور انجوائے کریں موسیقی موسیقی یہاں پہ جی آگئی ہے ہمارے لئے گرما گرم چائے اور پکوڑے اس بورٹ ٹور کے یہ مزی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ انکلودیڈ ہیل ڈینر پلس بریک فاسٹ اور یہ سنیکس وغیرہ تو ابھی سنسٹ ہو چکا ہے یہاں پہ سارے ہم نے فیلمنگ کو گئرہ بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ کر لی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ چیزیں پسند آئی ہوں گی ابھی ہماراں سے چائے پیتے ہیں اور پھر میں ہم آپ کو جانا وہ بورٹ ٹور دیتے ہیں یہاں کا چائے ہمارے تھوڑی سی تھنڈی ہوگی ہے فلم کے چکر میں ہم لوگ جی ایکچولی ابھی اس ٹائم جو ہے سنسٹ کے بعد جو سفر کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا جو نا آگے دیہات کی طرف جا رہے ہیں گاؤں کی طرف تو چھوٹے چھوٹے سے آئیلنڈ ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ اتنی پیسپل اور کام ایٹموسفیر ہے کوئی شور شرابہ نہیں ہے سوائے چند دن بوٹس کے اور ٹیوریسٹ کے جو آپ کو یہاں پہ سائیڈوں پہ جو آتی جاتی نظر آرہی ہیں اور اتنے پرندے ہیں ہر طرف اور ان کا جو شور آواز کیا خوبصورت اور اور ایٹھنک یہ ہے کہ آپ وہ پلیس کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ صحیح میں جو ہے کہ وہ نیچر کو سکرس کر سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ پیچھے جو تھا وہ کافی زیادہ شور بھی تھا ٹرافک کا لیکن یہاں پہ بلکل کچھ نہیں ہے ابھی میں تھوڑی سی شورٹس لے کے آپ کو دکھاتا ہوں جو پیچھے جو ہے وہ پرندے ہمیں نظر آرہے ہیں کوشش کرتا ہوں میں ان کی شورٹس لے لوں موسیقی موسیقی یہاں پہ ہے ساجو بھائی اور یہ ہمارے ایک تو ڈرائیور بھی ہیں بوٹ کے اور دوسرا جو ہے باقی ساری چیزیں بھی یہاں پہ یہی سنبھال رہے ہیں اور اس بوٹ کے اوپر جو ہے وہ کافی بڑی بوٹ ہے تو یہ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈرائنگ روم ٹائپ ہے جہاں پہ آرام سے بندہ بیٹھ کے کمفرٹیبلی انجوائے کر سکتا ہے آگے جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے جو باقی یہریہ سے ہیں تو آج ہے میرے ساتھ ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے بندہ جو آرام سے ریلیکس کر سکتا ہے لائٹس وغیرہ جو ہے آپ چیک کریں کیا نیلی پیلی لائٹس انہوں نے لگا کے دی ہوئی ہیں یہاں پہ اور ادھر جو ہے میرا روم ہے اس کی لائٹ جو ہے وہ آن کرتے ہیں کہاں پہ گئی ہیں لائٹس مجھے ذرا ڈھونڈ لینے دیں یہ چیک کریں جی کتنی انہوں نے کلر فل لائٹس جو ہے وہ یہاں پہ دی ہوئی ہیں اور اس بوٹ میں کیونکہ دو روم ہے ایک روم میں میں جو سٹے کروں گا اور دوسرے میں کارتیگن ہوگا ساتھ میں ہمارے پاس یہاں پہ ٹائلٹ بھی آپ کو وہ بھی دکھائی دیتی ہیں کہ بوٹ کے اندر کس طرح کا ٹائلٹ ہے بلکل ساف سترہ ہے اور کافی انہوں نے خیال رکھا ہے کہ یہ بلکل ساف ہونا چاہیے اور ادھر کچھن ہے اس کا اور کچھن میں جو ہے نواز بھائی بیٹھے ہیں نواز بھائی سے آپ کی ملاقات نواز بھائی یہ کیمرے میں دیکھے ہیلو بولیے گا نواز بھائی جو ہے وہ ہمارے لئے کھانا بنا رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جب کھانا بن جائے گا تو ابھی انہوں نے ہمیں جو ہے وہ چائے وغارہ جو ہے وہ سرو کی ہے اور اسی طرح جو ہے بوٹ کے اوپر بھی ایریا ہے تو آپ کو اوپر والی فلور پہ لے کے چلتے ہیں جہاں سے ہم جو ہے وہ پہلے بھی کافی چیزیں جو ہیں آپ کو دکھائیں ہیں یہاں پہ ایکچولی جو ہے وہ ڈائننگ روم انہوں نے بنایا ہوا ہے بیٹھنے کے لئے ریلیکس کرنے کے لئے جگہ ہے ادھر کافی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بندے یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں ہم تو صرف اسی بوٹ پہ دو بندے ہیں دو بندے ہم جہاں پہ مرضی بیٹھ جائیں فرنٹ پہ جو ہے وہ ویوئنگ ڈیک ٹائپ بنا ہوا ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے آرام سے بندہ جو ہے وہ ریلیکس کر سکتا ہے تو یہ اس طرح کی بوٹ ہے ہم نے تھوڑی سی کرسیاں جان وہ آگے نیچے پیچھے کی تھی کیونکہ ہم یہاں پہ ویڈیوز وغیرہ بنا رہے تھے تو ابھی آپ دیکھیں کہ سامنے جب وہ ہندیرہ ہو چکا ہے اور یہاں پہ آگیا ہے جی ہمارا آجائی سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ فیش ہے فرائی ادھر روٹیاں ہیں گرما گرم یہاں پہ آپ دیکھیں تو فیش کری ہے ادھر دال ہے یہاں پہ کچھ جو ہے وہ سیلڈ ہے ادھر کیرلا رائس ہیں اور ان کے ساتھ آئی تینک یہ سبزی ہے کیا ہے اس کے اندر ایک زوم بھی نہیں کر رہا آئی تینک یہ کریلے تو نہیں ہیں اس کو چیک کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں تھوڑی دیر میں کھا کے اس میں کی اندر کیا ہے تو یہ ہمارا ہے جی ڈینر ہم لوگ جو یہ سبزی لے کے اس کو ڈال کے چیک کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا تھوڑی سی میں نے ڈالی ہے ٹرائی کرتا ہوں میں ہونسٹ اس سے کچھ چیز کھائی نہیں ہے لیکن بہت سپائسی ہے ہم چھوڑے چالوں کے اوپر چھوڑے چاوڑوں کے اوپر ڈال ڈال کے چیزیں کھائیں گے چپاتیوں کے ساتھ دال ڈالتے ہیں چیزیں چاوڑ کے ساتھ تھوڑی سی ٹرائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فش بہت اچھی ہے اور سپائسی بھی نہیں ہے تو ہم لوگ جی ابھی کھاتے ہیں آہستہ آہستہ سے اپنا کھانا دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو میرا جو آج کا ویڈیو آج کا ہمارا جو تین نیا وہ پسند آیا ہوگا اور کچھ اگر کمی کتا ہی رہ گی ہوگا تو اس کو ہم کوشش کریں گے کہ نیکس والے ویڈیو بہتر طریقے سے آپ لوگ کو دکھائیں کل ہم یہاں سے ہی واپس جائیں گے تو جو ہم نے ابھی سن سیٹ کے بعد کا سفر کی ہے کافی خوبصور جگہ لگ رہی تھی تو اس کو صبح کیپچر کر کے آپ لوگوں کا نیکس فلوگ میں دکھائیں گے تو چلیں جی لائک سبسکرائب اور شیئر کے بٹن دبانا نہ بھولیے گا جو کہ آپ لوگ اکثر بھول جاتے ہیں ہوفیلی کہ آج آپ نہیں بھولیں گے تو ہم یاد رکھیں گے بائے بائے اللہ حافظ